بھئی اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے خوشی کی بات بھی ہے عزت کی بات بھی ہے سمان کی بھی ہے مان کی بھی ہے وقار کی بھی ہے پیار کی بھی ہے سب موڈی کو موڈی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے موڈی کے لیے کیا لگتا ہے کہ موڈی کا دواب کام آیا ہے بیدیش نیٹی ان کی کام آئی ہے نہیں وہ تو سبھا کر رہے ہیں وہ تو اس وقت بھی راج نیتک سبھا کر رہے ہیں جب پلوان اٹیک ہوا تھا تب بھی سبھا کر رہے تھا وہ تو ان کے ایک بہت بڑے نیتہ نے کہہ دیا ہم تھوڑے کہہ رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا اب سو میں اسی سیٹے جیتیں گے ہمیں کچھ لگتا ہی نہیں ہے ہم تو کرائے دار ہیں ہندوستان میں سنتالیس میں ہماری ملکیت ختم ہو گئی تھی ہم کرائے دار ہیں اور تیسرے نمبر کے شہری ہیں دو سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ کا عدھکار ختم کر دیا جانا چاہیے دیش میں شانتی ہو جائے گی فیس بک اور ووٹس ایپ پر جو آپ سن رہے ہیں وہ اور جو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کتنا نندنی ہے یہاں آتے بھی بھی لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا کر دیں گے بھائی لوگ اس طریقے کی باتیں ہو رہے ہیں کیا لگتا ہے بس ہم کرائے دار ہیں تین سو سکتر اٹھانے کو لے کر لگتا ہے سچائی کے اچھائی کے تین سو سکتر کو لگتا ہے تین سو سکتر کو اٹھانے کو لے کر بڑی بہت جاتا ہے یہ کیا لگتا ہے یہ سمیہ ہے اس کے لائے کیے سمیہ ہے اس سمیہ اب دیکھیں رام مندر تو بن گیا ہے بن گیا ہے کب بن گا ہے اب ایک ایجنڈا تو فیل ہو گیا ہے ایک ایجنڈا تو فیل ہو گیا ہے اس کے لائے کیا ہے تو آپ سرکار بنانے کے لئے خوش تو چاہیے ایک قرائے داروں سے کیا پوچھ رہے ہیں مالی کو سے پوچھو ایک آخری سوال کیا ہے ہم تو قرائے دار ہیں ایک آخری سوال کیا ہے یہ یوڑڈو کا سمیہ ہے کب باگستان یوڑڈو کا سمیہ جس طریقے سے عمران خان نے بھی پہل کیا یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہم زاندی کہاتے ہیں اور انہوں نے ہم نندر کو چھوڑا ہے بھارت کی پائلٹ ہوگی کیا رکھتا ہے یہ باقی کتمہ ہے یا یہ دکھتا ہے آپ کی اس طرح سے کیا آپ کرنا جائیں گے یود تو اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا جب پردان منطری جی ہمارے بغیر بلائے نواز شریف کے گھر پہنچ گئے تھے ان کے یہاں سالگرہ میں کشمیری شال لے کر اور ملی آبادی عام لے کر یہ تو کبھی ہو جانا چاہیے